بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف پاکستان پہنچ گئی ہیں اور آج ائرپورٹ پر ان کا ایک بھرپور استقبال کیا گیا کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف کی دوبارہ سے پاکستان کی سیاست میں انٹری یہ نہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے بھی بڑی اہم ہے بلکہ ملکی سیاست پر بھی اس کے اثرات ہونے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسے ماحول میں پاکستان واپس دوبارہ آئی ہیں تقریباً چار ماہ بعد وہ پاکستان آئی ہیں کہ جب ملک کے دو صوبوں میں الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومتی جماعت ہے یعنی پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ مرکز کے اندر انتخابات کے حوالے سے اس بات پر پروازم ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دو صوبوں کے اندر گورنرز کو خط لگ رہی ہیں کہ جو انتخابات ہونے ہیں دو صوبوں کے اندر اس کے حوالے سے کوئی تاریخ دی جائے لیکن اس کے ساتھ تحریک انصاف کے چیمن عمران خان کی جو سیاست ہے اس میں الزامات کا سلسلہ جاری ہے مزشتہ روز انہوں نے ایک الزام لگایا عاصف علی زداری کے حوالے سے جس پر بڑا شدید رد عمل سامنے آیا ہے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کا رد عمل جو سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے اس نے ان کے لیے ان کے والد کے لیے ان کی فیملی کے لیے خطرات بڑھا دیئے ہیں اور وہ اس کے قانونی پہلوں پر غور کر رہے ہیں اور وہ اسے چیلنج کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں قانونی لحاظ سے تو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس ڈگر جائے گی ان تمام معاملات پر آج ہم اپنی پروگرام میں بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیوز میں سینئر صحافی و تجزیہ کار انور رزا انور رزا صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے حیدر زمان قریشی قریش صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اور لاہور سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ٹی وی نیوز کے نمائندے عمر اسلم عمر اسلم آپ کو بھی ہم خوش آمدیت کہتے ہیں گفتگو کا آغاز عمر اسلم آپ سے کریں گے آج مریم نواز شریف لاہور پہنچیں کیا صورتحال رہی کیا منظر رہا آپ ذرا بتائیے آنکھوں دیکھا حال بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جعوید اقبال صاحب آج کے حوالے سے اگر بات کریں تو تقریباً چار مہینے کے بعد مریم نواز واپس وطن واپس لوٹی ہیں اور روائل سویس ہوتل کے باہر جہاں پر استقبال مریم نواز کا کیا گیا تو اگر میں یہ کہوں کہ ایک تاریخی اور انتہائی پرجوش استقبال تھا مریم نواز کا تو اس میں کوئی غلط نہ ہوگا ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ عوام کا جمع غفیر جو ہے وہ جو ہے وہ اس استقبال پر دکھائی دے رہا تھا چیف آرگنائزر پاکستان مسلمی قنون کا عہدہ ملنے کے بعد مریم نواز جو ہے وہ آج جب علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچی تو ان کو وفا کی وزراء خواجہ آصف کلومیٹر تک جو ہے وہ سر ہی سر نظر آ رہے تھے اور یقیناً اگر میں اس کو کہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے کیونکہ لاہور ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ سیاست میں انتہائی اہم امیت رکھتا ہے اور جس طرح پروگرام کے آغاز میں بات کر رہے تھے کہ دوبارہ انٹری کے حوالے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تو لیکن اس میں اگر ہم بات کریں تو لاہور آج جو ہے وہ چارچ دکھائی دیا مسلم اگدون کے کارکنان رہنماوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ صرف لاہور نہیں بلکہ صوبے بھر کے مختلف مقامات سے جو ہے وہ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم اگدون مریم اور اگزیب کے استقبال کے لیے پہنچے اور ایک جو اگر آپ آنکھوں دیکھا حال کے حوالے سے اگر ذکر کرے تو ایک تو کارکنان بڑے پرجوش تھے وہی پر جو مریم نواز نے جو اہم بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ عمران خان پر جو ہاں انہوں نے بڑی تنقید کی وہی پر ان کا کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ بھی جو ہے وہ جلد آئیں گے اب اس سارے سینیریو میں اگر ہم جس طرح سے بات کریں کہ ایک طرف تو عمران خان کے الزامات کا سلسلہ جانی اور دوسری جانب مریم نواز نے جو ہے وہ ایک اہم اعلان جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یکم فروری سے جو ہے وہ مختلف صوبہ پنجاب میں جو ہے وہ مختلف مقامات کا دورہ بھی کریں گی اور ایک شیڈیول کا حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ اب جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا مریم نواز کے حوالے سے ایک بات تو بڑی کلیر ہے کہ one of the most popular leader جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے گزشتہ دور حکومت میں جو انتسیاسی انتقامی کاروائیوں کا سامنا کی اور اب جبکہ وہ اپنے والد اور قائد پاکستان مسلمی قدون میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کرنے کے بعد اور جو ہے ان کی آیادت اور ان کے لاج مالجے کے حوالے سے ساری صورتحال کے بعد وطن واپس لوٹی ہے تو یقیناً انہوں نے جو ہے وہ گائیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ رہنمائی کے ساتھ جو ہے جو ہے والد میاں محمد نواز شریف سے لے کر رہی ہے اور ان کے جو پھر اس کے بعد جو انہوں نے اپنا ایک پلان بھی دیا ہے کہ انہوں نے تنظیمی لحاظ سے بھی بڑی ایکٹیوٹیز کرنی ہیں اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے لیکن ہم جائیں گے حیدر زمان قریش صاحب کی طرف حیدر زمان قریش صاحب آپ فرمائیے گا یہ ایک نئی پیشرفت ہے ہم نے دیکھا آپ نے ہم نے اور جو صحافی تھے ہم نے دیکھا محترمہ بنظیر بھٹو شہید صاحبہ بھی اسی طرح جب جلاوتن تھی وہ پاکستان واپس تشریف لائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ان کو ایک بھرپور ویلکم کہا کچھ تھوڑی وہ یادیں آتی ہیں کیونکہ ہم ظاہر ہیں اس کو براہ راست کور کرتے رہے اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور میں مریم نواز شریف واپس آئیں یہ یقینی طور پر پنجاب کی سیاست کے لیے ملکی سیاست کے لیے اور خود ان کی جماعت کے لیے یہ ایک اہم ڈیولپنٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاوید اکبال صاحب بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اکیڈیمک موازنہ تو شاید کر سکتے ہیں لیکن کمپیرزن تھوڑا انفیر ہو جائے گا شہید محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کی جو آپسی تھی میں صرف وہ جو ایک ویلکم کرنے کا ایک انداز ہے اس کی بات کر رہا ہوں ظاہر ہے میں آ رہا ہوں کیونکہ بی بی صاحبہ جو تھی وہ جلا وطن تھی ایک آمیر حکومت میں تھا اور اس کے بعد وہ آئیں اور گیارہ بارہ سال کا ایک پیریڈ تھا لیکن مریم نواز صاحبہ پہلی بات ہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ویمن لیڈرشپ کو بہت سپورٹ کیا ہے ویمن پارٹیسپیشن ان پالٹکس کو سپورٹ کیا ہے اور ان کا واپس آنا یقینا پی ایم ایل نواز کو یقینا ایک سپورٹ دے گا اور دینی چاہیے کیونکہ لیڈرشپ کی عدم موجودگی میں یقینا کارکنان اور پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں وہ ان کی تشنگی ہوتی ہے اور اچھا استقبال ہوا اور جو ہے مقابلے کی فضاء بہتر ہوگی اور یہ جو ایک ناومیدی یا مایوسی تھی یا ایک آنفیر کمپیرٹیو ایڈوانٹیج شاید پی ٹی آئے جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی وہ لینا چاہ رہی تھی کہ ہمارا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی کہہ چکی تھی پی ایم ایل نواز بھی کہہ چکی تھی کہ ہم الیکشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں ہم بالکل ڈٹیں گے اور لڑیں گے اور بڑا اچھا ہے انہوں نے آ کر ایک اگرسیف پوسٹر دیا اور ایک نئی ذمہواری کے ساتھ جو آئی ہیں اپنے علاج کے بعد وہ تو ایم شور وہ اپنے سب سینئرز اور اپنے کنٹیمپریریز کو ساتھ لے کر چلیں گی دیگر سٹیک ہولڈرز پولٹیکل جماعتوں کے ساتھ بھی پی ایم ایل نواز کی ریلیشنشپ کو اور بہتر اور فعل کریں گی اور پرو ڈیموکراتک سٹرگل لیں گی اور انشاءاللہ پاکستان کو جہاں پہ پولٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے جہاں پہ ان کی اپنی جماعت کو ضرورت ہے اور جہاں اوورال ڈیموکراتک انوائرمنٹ کو کونسٹیٹوشنلزم کو سپورٹ کی ضرورت ہے ان کا کردار جو ہے وہ یقیناً اہم بھی ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں مضبط بھی ہوگا اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج ان کا ویلکم بھی ہوا اور وہ سیفلی پاکستان تشریف میں آئی ہیں اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے جو سبائی الیکشنز ہیں اور قومی ساملی کے جو وائل ایکشنز ہیں اس میں ایک اچھا مقابلہ بنے گا اور پی ڈیم کی جماعتیں جو ایک اوورال سٹریٹیجی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی معیشت کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب اپنا رول ادا کریں گے اور عوام کی مشکلات اور جو معاشی چیلنجز ہیں اس کا بالکل ادراک پی ایم ایل نواز کی قیادت کو بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی ہے لیکن یہ جو ایک جھوٹ پر مبنی فتنہ فساد گاری گلوچ کی جو سیاست ہے پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی سیاست انتشار کی سیاست اور ورغلانے کی جو سیاست ہے اور ڈیپلومیٹکلی پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی سیاست ہے اس کو اب پاکستان کی ڈیموکرائٹک ہسٹری میں سے نکلنا ہوگا اور دفن ہونا ہوگا اور پاکستان کو ایک ہارمنی پیس محبت بھائیچارہ اور بائنڈ کرنے والی پولٹیکل لیڈرشپ چاہیے نہ کہ ڈیوائیڈ کرنے والی تو میں سمجھتا ہوں مریم صاحبہ کا اس میں ایک بڑا اچھا کردار ہو سکتا ہے اور ہوگا یقین ہے ان کی تربیر ان کے والد مریم نواز شریف نے ایک ایک سرینٹ ہو دی جب ان کے والد پاکستان واپس آ رہے تھے جب ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ رہ سکتی تھی والد صاحب نے ان کو کہا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے وہ آئیں اور انہوں نے گرفتاری دی یہ انہوں نے اپنے والد کو ایک سرینٹ دی کہ وہ ایک بہادر بیٹی ہیں اس سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے جو خواتین کا کردار ہے اس حوالے سے ایک مزید سرینٹ ملے گی اس اقدام سے جاویے صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا اس وقت جو فیصلہ تھا انہوں نے انہیں پاپولر لیڈر بنایا اور اگر ہم بات کریں ریالیٹی پر مبنی تو نواز شریف صاحب کے بعد اگر مسلمی قنون میں کوئی پاپولر لیڈر ہے تو وہ اس وقت مریم نواز ہیں جو کراؤڈ پولر بھی ہیں اور جو بیانیاں لے کر آگے بھی چل سکتی ہیں اگر آپ بات کریں تو عمران خان صاحب کا جو مقابلہ تھا وہ مریم نواز صاحبہ نے کیا جلسوں میں بھی اور بیانات میں بھی اور اس مشکل وقت میں وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کھڑی رہی کہ جبکہ بڑا کروشل وقت تھا اور اسی کروشل وقت نے انہیں لیڈر بھی بنایا اب سوال پیدا ہوتا ہے ان کی وطن واپسی پر دیکھئے ان سے دو چیزیں وابستہ ہیں ایک تو پاکستان مسلمی قنون کی جو تنظیم نو ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ صورتحال میں جو اتحادی مخلوط حکومت ہے اس میں جو لوز کیا ہے سب سے زیادہ وہ پاکستان مسلمی قنون نے کیا ہے ایک تو وہ اگر مومنٹم بناتی ہیں اور اس مشکل وقت میں اپنی پارٹی کو سہارا دیتی ہیں تنظیم نو کرتی ہیں اور جدید اور خطوط پر ان کو لے کر چلتی ہیں اپنی پارٹی کو تو یہ بڑی کامیابی ہوگی اور دوسری ریہ فوپ عوام کو یہ توقع ہے کہ مریم نواز واپس آگئی ہیں تو اب شاید جو مہنگائی ہے اور جو اس پر قابو پایا جا سکے گا اور چیزوں کو بہتری کی طرف لائے جا سکتا ہے کیونکہ جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ دوسرا پروگرام کرنے جائیں گے تو یہ ریالیٹی ہے اور اتحادی جو حکومت ہے اور اس کے جو وزراء ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی کی ایک اور لہر آئے گی جو عوام اس سے شدید متاثر ہوگی دیکھئے اب جب عوام متاثر ہوگی اس کے ساتھ آپ نے عام انتخابات کی طرف جانا ہے پھر اپنے اپنے پارٹی پوزیشن کو مستحقم کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو وہ وقت مشکل تھا اس سے زیادہ مشکل وقت اب مریم نواز کے پاس ہے انہیں اس مشکل وقت میں اپنے پارٹی کو بھی سہارہ دینا ہے عوام کو ریلیف راہم کرنا ہے کیونکہ لوگوں کی امید ان سے وابستہ ہے کہ تین مرتبہ پرائم نسٹر رہنے والے جو شخص ہیں ان کی صاحبزادی اب وطن واپس آ چکی ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ حالات کو کیسے بہتر کرتی ہیں اور اگر وہ حالات کو بہتر نہ کر پائیں تو پھر دیکھئے سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا عام انتخابات میں وہ پاکستان مسلمی کی نون کو ہوگا اس بات کا اندازہ میاں نواز شیف صاحب کو بڑا بخوبی ہے اس لیے انہوں نے اپنے آنے سے پہلے مریم نواز صاحبہ کو بھیجوائے ہے تاکہ وہ تمام ازلا کا وزٹ کریں گی جائے گا اور اتنی دیر میں حالات بھی بہتر ہو جائیں گے تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اور تیسری بات میں اگر آپ کو بتاؤں تو اب وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہیں کہ اب مریم نواز با مقابلہ عمران خان ہوگا دیکھئے گا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کو ان پر تنقید کریں گے اور جو سیاست جس کی ہم ہمیشہ نفی کرتے ہیں کہ سیاست دانوں کو ایک پوزیٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں جو معاشی استحکام ہے وہ آ سکے پلٹیکل استحکام کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے روئیوں کو تبدیل کرنا ہوگا دیکھئے اس وقت ملک کی جو ایکانومی کی صورتحال ہے اس کی بنیادی وجہ سیاسی ادم استحکام ہے اس کے باوجود بھی آپ اگر دیکھیں کہ بیانات جو ہیں ایک دوسرے پر جو نشتر چلائے جا رہے ہیں وہ کم نہیں وہ جو درجہ حرارتہ پلٹیکلی اس کو کم نہیں ہونے دے رہے آپ دیکھئے کہ اس وقت اس نازک وقت میں عمران خان صاحب کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے آسیلی زرداری صاحب کے خلاف ہاں اگر آپ کے پاس دیکھئے کوئی ایویڈنس ہیں تو پھر آپ کو کوٹ آف لاو میں جانا چاہیے وہاں پر آپ کو جا کر یہ شواہد پیش کرنے چاہیے کیونکہ جاویز صاحب اس طرح کے بیانات سے آپ دیکھئے اس کی رپیکشن پر ذرا غور کیجئے کہ پاکستان مسلمی جو پاکستان پیپس پارٹی ہے آسیلی زرداری صاحب اور ان کی فیملی کو دریکٹ اس کا خطرہ ہوگا لیکن جو پیپس پارٹی کے دیگر قائدین ہیں اگر وہ پبلک گیدرنگ میں جاتے ہیں کوئی تھرڈ فورس یا کوئی جنونی یا کوئی ان کو نقصان پہنچاتا ہے تو مجھے بتائیے اس کی وجہ کیا ہوگی یہ ایسے بیانات ہوں گے ایسے بیانات کی نفی عمران خان صاحب خود بھی کرتے رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا ان کو جب گولیاں لگیں وہ ان کی زندگی محفوظی لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ پر یہ مذہبی جنونیت کی بات کی جاری ہے تو یہ جو ہے یہ روش جو ہے اور اس طرح کے بیانات جو ہیں یہ آپ کو سیاسی نقصان کے ساتھ آپ کی جان کے در پہ بھی ہوں گے یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں دیکھئے آج اگر عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو کل کوئی اور سیاسی جماعت کسی دوسرے پارٹی کی قیادت پر یہ الزام لگا ہے یہ بڑی اہم بات آپ نے کی اور یہ قریش صاحب یہ ظاہر ہے کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے خود عمران خان جو ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ میرے حوالے سے جو ہے مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا جب اس پر حملہ ہوا لیکن یہ جو اب ایک نیا انہوں نے الزام لگایا ہے جس پہ بلاول بٹو زرداری صاحب کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک قسم کا جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے اس قسم کی بلا سوچے سمجھے جب الزامات لگائیں گے باتیں کریں گے تو پھر ہم اس وہ جو ہم جس اتفاق رائی کی بات کرتے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں کٹھی ہوں کچھ عوامی جو مسائل ہیں جو مہنگائی کے مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں اس کے حل کی طرف آگے بڑھیں تو یہ کس طرح سے پھر ہوگا اگر اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سامنے آتے رہیں گے عمران نیازی کا یہ نہ صرف قابل زمت ہے بلکہ یہ اس کی ایک متواتر جو ذہنی کیفیت ہے جو اس کے اس وقت وہ جس کیا کہتے ہیں اپنے ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے یہ اس کا ایک شاکسانہ ہے اس کا ایک آپ ٹریلر دیکھ رہے ہیں وہ سازش جو سازش کی میٹرو ٹرین جو چلی بنی گالہ سے وہ ڈانلڈ لو سے ہوتی ہوئی سابق آرمی چیف کو الزام لگاتی ہوئی مسٹر ایکس وروای کو لگاتی ہوئی اس کے بعد آکم حسن نکلی پہ کھڑی ہوئی اور آسر زرزاری صاحب پہ اور یہ آپ کے ناظرین کو بتانا اور یاد کرانا ضروری ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ آسر زرزاری میری بندوق کی نشست پر ہے اور ہمیں تو اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کیا کہ شاید یہ جو ہے ہوش میں آ جائیں گے لیکن جس شخص کی پرورش جس شخص کی براؤٹ اپ ہی ایک ایسی انوائرمنٹ میں ہوا ہو اور جس کے ہواری یا جس کی زندگی مینرزم سے کہیں کوسوں دور رہی ہو جو پاکستان کو ڈیوائیڈ کی سیاست کرنے آیا ہو جو ایک ایسے فورن ایجنڈے پر کاربند ہو کہ پاکستان کو اکنومک ہٹمن بن کے تباہ کرنا ہے پاکستان کی سوسائیٹی کو پولرائز کرنا ہے تمیز کی سیاست کو جو ہے بدتمیزی کی سیاست میں کنورٹ کرنا ہے لیکن یہ جو بات انہوں نے اب کی ہے یہ اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ آگے پاکستان پیپلز پارٹی ہے we will take him to the cleaners اور ہم لیگلی اس کے خلاف نوٹس دے رہے ہیں we will make sure کہ اس کی دماغی حالت کا test کروایا جائے کیونکہ اس کے اس responsible بیان کی وجہ سے ہماری قیادت کی لائف کو اب threat ہے کوئی جنونی کوئی پاکستان کا دشمن کوئی third force کوئی اگر حرکت کر دے تو یہ تو consider ہوگی ایک confession statement ایک ایسے شخص کی dying declaration بن جائے گی جس نے جس مرضی کاب نام مرنے سے پہلے دے دیں ہم چاہیں گے کہ یہ زندہ رہے اور صدر عاصف ذرگاری اس کو اس کی سیاسی موت میں اتارے سیاست میں اس کی سیاست کو دفن کریں لیکن ہم اس کی زندگی اور کسی کی بھی زندگی اور پاکستان people's party کی قیادر خصوصاً صدر عاصف ذرگاری جو ہیں وہ تو شیروں کے شکاری ہیں وہ بزدن خان کے شکاری تھوڑی ہیں وہ اس قسم کے نٹنکیوں کے شکاری ہیں یہ اس نے غلط جگہ ہاتھ مار لیا ہے اور یہ اب اپنی سیاست کراچی میں جس بری طریقے سے علی زیدی جو اس کا ہمٹی ڈمٹی صدر ہے وہاں پہ وہ جس طرح دیواریں پھلانکا ہوا پکڑا گیا ہے جس طریقے سے اس کی سیاست کا وہاں جنازہ نکلا یہ اس پر تو رحم آنا چاہیے کہ جس شخص کو دو صوبائی اسیملیاں بنا کر دی گئی ہو جس کو قومی اسیملی میں حکومت بنا کر دی گئی ہو اپنے ہاتھوں سے توڑ دی اور اب یہ اتنا دیوانہ ہے کہ کبھی اپنے آرے فنگی جو اس کے صدر ہیں اس سے لڑتا ہے کبھی اپنے اس سے لڑتا ہے تو اس کی اب دماغی حالت درست نہیں ہے اس کا طبی معاینہ ہونا چاہیے اور بالکل ہم قانونی طور پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے بھی اپیل کریں گے کہ اس کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیں اس کو رکھیں کسی نظر بند حالت میں اور یہ روز جو علاب شلاب فرما رہا ہے اور بک رہا ہے اور پاکستان کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے اور اب ہماری قیادت کو جو ہے انیسیسیرلی ایکسپوز کر رہا ہے جو آلیڈی انڈر تھریٹ ہے آپ کو یاد ہے کہ چیرمن بلاول نے نرندر موڈی کے خلاف کتنا بہادر سٹانس لیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے طالبان کے خلاف کتنی سٹرونگ پوزیشنلی ٹیررزم پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنی کوسٹ بری ہے اپنی قیادت اپنی شہید رانی کو قربان کر دیا اس ملک کے لیے اور جہاں اس ملک کے لیے ہمارے افواج ہمارے لا انفورسمنٹ نشاہتیں دیں ہمارے کارکنان اور ہماری قیادت میں بھی اس میں خون کا آتیا دی ہے اس کا کیا جاتا ہے چار چھرے نہیں لگے تو یہ چار مہینے سے جالی پلستر بان کے بیٹھا ہے اور روز وربل ڈائریہ کا یہ سخت شکار ہے اور اس کو تو غلط گفتگو چاہے رات کی تاریخی میں فون پہ کرنی ہو یا دن میں ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے کرنی ہو تو ایسے بندے کو وہ اب پاکستان کبھی کسی کے خلاف آرمی کی قیادت کے خلاف ارشادات فرماتا ہے کبھی الیکشن کمیشن کے خلاف فرماتا ہے کبھی اعلیٰ عدیہ کے خلاف فرماتا ہے کبھی مریم نواز صاحبہ کے خلاف فرماتا ہے کبھی مولانا فضل الرحمن صاحب کے خلاف اچھا لوگوں کے نام اس نے رکھے ہوئے ہیں یعنی آپ یہ دیکھے تو صحیح کہ پاکستان میں پاکستان کیا دنیا میں کوئی ایسا رنگیلا ایسا نٹنکی آپ کو کبھی لیڈر میرا ہے سیاسی تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چند ہواری لگ گئے ہیں اور سوشل میڈیا اور میڈیا کی کچھ حلقے جو ہیں وہ اس کو اننسیری امپورٹنس دیتے ہیں جبکہ اس کا کوئی رول نہیں یہ پاکستان یہی بات میں انور رزا صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں عمر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں لیکن انور رزا صاحب اس قسم کے بیانات دینا جس کے آپ کو خود پتا نہیں ہوتا کہ کس قسم کے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں یہ اتنے غیر ذمہ داران عظامات اور پھر بجائے اس کے کہ آپ اتنا عرصہ حکومت کرنے کے بعد اپنی کوئی پرفارمنس بتاتے بجائے پرفارمنس بتانے کہ آپ ہر روز ایک نئے الزام کے ساتھ اور ایک نئی بات کے ساتھ سامنے آتے ہیں یہ کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے فالورز کو یا لوگوں کو جاویز صاحب میں حیدر اسمان صاحب سے ذرا اختلاف کروں گا آپ ذرا سوچئے سمجھئے کہ عمران خان صاحب جو بیانات دیتے ہیں وہ جان بوجھ کرنے دے رہے اس کی وجہ ریزن ذرا سمجھئے عاصف علی زرداری صاحب نے ابھی تک جو پلٹیکل کارڈ کھلے ہیں پنجاب میں کے پی کے میں اور سندھ میں اس سے پاکستان تحریک انصاف بیک بینچز پر گئی اور انہیں پلٹیکلی نقصان ہوا ہے اس کا اس نقصان کو آور کم کرنے کے لیے اور آئندہ کی جو سیاست ہے اس پر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ اداروں کو اسری مرضی الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کو دباؤں میں لاکر وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں یا جو ان کی مرضی اور منشاہ ہوتی ہے پلٹیکلی جو ڈیمیج کیا ہے آصف زرداری صاحب نے اپنی پلٹیکل موو کی ویسے اس کو وہ خان صاحب انہیں اپنی نظر میں مجرم گردانتے ہیں اس پلٹیکل سچویشن کی ویسے اس پر ذرا غور کیجئے گا یہ ایک بنیادی وجہ ہے اس کو آپ سمجھیے ذرا باقی تو پلٹیکل غفتو ہے ہمیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے اس طرح کے الزامات سے وہ جو اپنے ان کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان میں بھی ان رہنا چاہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میرے ووٹر سپورٹر مجھ سے کیا چاہتے ہیں وہ لہٰذا گائے با گائے یہ دوسرا بیانی ہے اس کو لے کر چلتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اب آپ دیکھئے کہ آصف زرداری پر بھی الزامات لگائے اور دوبارہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر الزامات بھی لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور ڈیلی بریٹلی یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ فرسٹیشن کا شکار ہے کیونکہ کیپی کے اور پنجاب اسمبلی توڑنے کے بعد ان وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ گین کریں گے لیکن وہ لوز کیا انہوں نے اور وہ بند گلی میں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں تو اچھی بلی ان کی اپنی حکومتیں تھی اور حکومتیں چھوڑ دیں اور موسن نکوی صاحب پہ وہ راز کر رہے ہیں مجھے یہ بتا یہ کہ جب آپ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے کسی دوسرے کے پاس یہ اختیار آجاتا ہے تو پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق فیصلہ کریں اب نگران سیٹ اپ ہے آئین اور قانون میں اس کی پرویزن موجود ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے آپ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق نہیں ہوں گے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسملیہ ڈیزولف کرنے کے بعد وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے تو وہ فرسٹیشن میں الزامات کی سیاست دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا اچھے اس سے ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے سیاستدان ایکسپوز ہوتے ہیں یہی وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جو سیاستدانوں کو ایک گالی کے طور پر پیش کرتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ جو جمہوریت کو اس ملک میں پھلنے پھولنے نہیں دیتے میں سمجھتا یہ ہوں کہ سیاستدانوں کو اس وقت بالکل دانشمندانہ فیصلے کرنے چاہئے بالخصوص عمران خان صاحب کو جو غیر سیاسی اور غیر جمہوری سوچ ہے اسے تک کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے الزامات یہ نائنٹس میں ہم نے دیکھا تھا کہ الزامات لگتے تھے اب تو پرفارمس کی بیس پر آپ کو لوگ جج کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر عوام نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا ہے وہ جب کسی کو الیکٹ کرتے ہیں اپنے ووٹ کا کو ڈالتے ہیں اس وقت انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے ان کو الیکٹ کرنا ہے کہ جو لیجسلیشن کریں اور جو عوام کو حقیقی معنیوں میں رلیف بھی افراہم کریں دیکھئے اس وقت اس ملک کی معذرت کے ساتھ جو اشرافیہ ہے انہوں نے اس ریاست کو کھوکھلا کر دیا ہے اب وہ معاشی جو ابتری ہے اس کے بعد وہ آئی ایم ایف کے سامنے جا کے بٹنے ٹیک دیا ہے اور آئی ایم ایف کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں حالانکہ آئی ایم ایف اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا میں انہوں نے ہمیشہ جو ترقی پذیر موالک ہے ان کو دبایا ہے معاشی طور پر یہی سچویشن اب پاکستان کے ساتھ وہ برت رہے ہیں دیکھیں اب جب آئی ایم ایف کا دوسرا پروگرام ہوگا تو ملک میں مہنگائی کی ایک شدید لہر آئے گی اس کا نقصان پلٹیکل پارٹیز کو ہوگا لوگ مجھے تو گالیاں نہیں دیں گے یہ جو عوامی لوگ ہیں جب اپنے حلقوں میں جائیں گے تو لوگ یقین انہیں برا بھلا کہیں گے اور کہیں بھی کیوں نہ اس وقت جو عوام کی سچویشن ہے کمر توڑ مہنگائی ہے اور عوام کا جینا دوبر ہو گیا ہے آپ اگر اسلام بات ہی دیکھ لیں اب بھی میں اگر بات کروں یہ بڑی پیٹرل نہیں مل رہا ہنجی آپ کو جو ضرورت روز مرا کی اشیاء ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ عام آدمی چیخ اٹھا ہے تو اس قدمیدار ٹھیک ہے آپ ماضی کی حکومتوں کا ٹھائیے لیکن اب نو ماہ ہو چکے ہیں آپ نے بھی آپ نے بھی عوام کو رلیف دینا ہے یہ آپ کوئی نہیں دیکھا گا کہ اتحادی حکومت کے نو ماہ گزر گیا اور ماضی کی حکومت نے یہ کیا تھا عوام کو رلیف چاہیے اور اس رلیف کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدانوں کو اپنے روائیوں میں لچک لانی چاہیے بالخصوص میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ واقعی اس ملک کے ساتھ خیر خواہ ہیں تو عام انتخابات میں پتہ چل جائے کہ لوگ انہیں ووٹ دے کہ پھر ایک دفعہ لے آئیں گے آپ کی گوتوے سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور کئی چیلنجز بھی ظاہر ہے موجودہ حکومت کے سامنے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی تعریف ہی بدل دی یعنی عمران خان صاحب اور ان کے فالورز نے ان کی تعریف ہی بدل دی وہ میں آتا ہوں اس کی طرف وہ سوال میں آپ دونوں سے کروں گا حیدر زمان قریش صاحب اور آپ سے لیکن ذرا عمر اسلم صاحب کی طرف جاتے ہیں عمر اسلم جو ہیں وہ ہمارے نمائندے ہیں ان کا فوکس جو ہوئے وہ نون کیا جو مسلم لیگ نون ہے اس کا تنظیمی دھانچہ ہوگا اس پہ فوکس ہوگا کیا ان کی یہ فوکس کس طرح سے ہوگا اور کہاں کہاں آپ کے خیال میں وہ فوکس کر رہی ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے ان کے پورے پنجاب کے بھی وزٹس ہوں گے پورے جو ان کی پارٹی ہے اس سے انٹریکشن بھی ہوگا ہر لیول پہ انٹریکشن ہوگا جی جعوید اکبال آپ ابھی جو بات کر رہے ہیں کیونکہ مریم نواز کو جو ہے وہ اب چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون بنایا گیا ہے اور اس عہدے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اثر نو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کی جائے اور جب ہم مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پنجاب جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی ہے جو ہے وہ انتہائی اہم رہا ہے اور مریم نواز کے حوالے سے جب بھی ان کا نام کا ذکر آتا ہے تو کراؤڈ پولر تو وہ ہمیشہ سے رہی ہوئی ہے اور اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو گزشتہ دور حکومت میں جو ان کو سیاسی انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا اس کے تو وہ ٹی وی پر بھی آتا رہا اور سب ہی جو ہے وہ گواہ بھی ہے کہ ایک والد کے سامنے جب ایک بیٹی کو گرفتار کیا جائے تو وہ کتنی عذیتناک صورتحال ہوتی ہے لیکن مریم نواز نے جو ہے وہ وقت بڑی بہادری کے ساتھ کٹا ایک اہم کردار جو ہے اور نمائی کردار اہم کے ساتھ نمائی کردار جو ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ تو یقینا جو ہے وہ مریم نواز کو جاتا ہے جنہوں نے بڑی ہمت اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ ان حالات کا سامنہ کیا اب آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں جو اثر نو تنظیم سازی اور جو مختلف حلقوں کا دورہ کریں گے کیونکہ ورکرز بھی جو ہے وہ پاکستان مسلمی کارگنان کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ لیڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستان مسلمی کارگنان کے جو صدر ہیں وہ وزیراعظم یا محمد شہباز شریف اور یقینا ان کی پاس جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بہت زیادہ مصروفیات ہیں ملک کی معاملات جو ہے وہ انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں تو اس ساری صورتحال میں پارٹی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان مسلمی کارگنان کا اسی سلسلے میں علاقوں میں جائیں گی جنوبی پنجاب جائیں گی اور اسی طریقے سے جو ہے مختلف مقامات میں جو ہے وہ پاکستان مسلمی کارگنان سے ملاقات کرے گی کسی بھی پارٹی میں جو جب ہم ورکرز کی بات کیونکہ وہ سٹرنٹ ہوتے ہیں ورکرز کسی بھی پارٹی کی سٹرنٹ ہوتی ہے پاکستان مسلمی کارگنان کیونکہ ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ اس کی پاپیلیریٹی خصوصاً جو ہے وہ ملک بھر میں رہی ہے لیکن پھر بھی پنجاب جو ہے وہ ہمیشہ ان کے لئے بڑا فوکس رہتا ہے تو اس حوالے سے اگر بات کریں کہ مریعہ بنواز نے جس طریقے سے جلسے جلوس یاد رہنے چاہیے جس میں جو ہے وہ دیر تک جو ہے وہ ان کا خطاب سننے کے لئے ورکرز جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہے ہوتے تھے گرمی ہو یا سردی کا موسم ہو لوگ جو ہے وہ پاکستان مسلمی کنون کی رہنما مریعہ بنواز کو جو ہے وہ ایک فالو بھی کرتے ہیں اور ان کا اور جس دلیرانہ اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتی ہیں کبھی بھی جب آپ ان کے الفاظ کا جو استعمال ہیں وہ بھی دیکھیں تو وہ بڑی ہمت والی جو ہے وہ دلیری والی باتیں کر رہی ہوتی تو ورکرز کو چارج کرنے کے لئے ورکرز کو ایکٹیف کرنے کے لئے متحارک کرنے کے لئے جو ہے وہ لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کے لئے رول موڈل ہوتے ہیں اور پھر اب جب کہ کیونکہ وہ ان کے آبیسلی وہ قائد پاکستان مسلم لکن میاں محمد نواز شریف کی بیٹی بھی ہیں اور انہوں نے چیز کو پروو بھی کیا ہے کہ وہ موجودہ جو سابق جو جب مشکل حالات تھے تو اس میں بڑی بہتری انداز میں پارٹی کی بہتری کے لئے کام کیا ہے تو اب جب کہ ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے مختلف مقامات کا وہ دورہ کریں گی اور پاکستان مسلم لکن کے کارکنان سے ملاقات کریں گی تو اس وقت اگر بات کریں تو مسلم لکن کے رہنما اور کیونکہ الیکشن اگر ہم بات کریں تو لوگ جو ہیں وہ ایک اپنے لیڈر کو سننا چاہ رہے تو مریم نواز کے جو یہ آئندہ کے دورے ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہوں گے اور وہی پر جو پاکستان مسلم لکن کے رہنما اور کارکنان ہے وہ بھی جو ہے وہ اب ڈائریکشنز چاہتے ہیں جی ادازمان قریج صاحب آپ فرمائیے کہ آپ کو ایک ایسی اپوزیشن کا سامنا ہے کہ جس نے ہر چیز کی تعریف بدل دی ہے وہ آئینی اداروں کو اپنی حدود سے باہر نکل کے سپورٹ مانگتے ہیں اور جمہوریت کی بھی ایک عجیب تعریف کرتے ہیں پھر آئین کو بھی ایک عجیب طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے آپ کی اتحادی حکومت ہے مہنگائی کا چیلنج ہے معاشی صورتحال کا چیلنج ہے عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں اور آپ سے توقع بھی ہے یہ جو سارے چیلنجز ہیں اس سے آپ کیسے نبردازمہ ہوں دیکھیں میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ایک ایسا فینومنہ سیاست میں لائے گیا اور اب سب اس کے نتائج بھگت رہے ہیں لانے والے بھی اور پاکستان کے عوام بھی اور پورا سسٹم اور تمام سٹیک ہولڈرز جس میں ادارے بھی شامل ہیں آپ کی ویروکرسی بھی ہے اور الیکشن کمیشن بھی ہے عدلیہ کے سیگمنٹس بھی ہیں تو اب ایک ایسا ناسور آ گیا ہے اس ملک میں جس نے اکنومیکلی پہلے اس کو برباد کیا اب اس سٹیبلائزیشن پروسس کو پچھلے آٹھ ماہ سے سڑکوں پہ رہ کے اور غلط بیانی اور سوشل میڈیا کے ذلیے فیک نیوز کا جو امبار لگا دیا اور سارا دن یہ 48 گھنٹے یا بہتر گھنٹے وہ خبر چلتی رہتی ہے جب تک اس کی تسہین ہی ہوتی تو ایک ایسی انوائرمنٹ میں وہ بالکل کافیت تک کامیاب ہوئے کہ لوگوں کو جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو متواتر بولو اتنے کانفیڈنس سے بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے یہ ٹرمپ فینومنہ ہے اور یہ عمران خان فینومنہ ہے یہ بتدریج کارکردگی سے اور ٹائم یہ جو ہے یہ فیڈ کرے گا یہ اوور نائٹ فیڈ نہیں کرتا آپ دیکھئے کہ ٹرمپ کی جو کارستانیاں ہیں جس طرح سے اس نے سینٹ پہ چڑھائی کر دی یا دیگر اس کے جو اقتامات تھے ہیٹریڈ پھیلانا سوسائیٹی کو ایتھنک ریلیجس گراؤنز پہ ڈیوائیڈ کرنا تو خان صاحب اور ایسے لیڈروں میں یا جس طرح بارڈر کے پار نیندر مودی ہے یہ ایک ایسا گلوبلی کچھ ایسے کردار آئے اور بدقسمتی ہے ہر اس ملک کی جہاں ایسا لیڈر آ جائے تو اب ہمیں ایک تو یکسوئی کی ضرورت ہے کنسسٹنٹ پالیسیز کی ضرورت ہے اور یقینا اس میں دو دور آئرینی ہے کہ حکومت کی خاص طور پر جو معاشی ٹیم ہے اس کو بہت محرت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کفائیشاری آسٹیریٹی کی ضرورت ہے ہم سب کو اپنا پیٹ کاٹنا چاہیے قربانی دینی چاہیے اور کم سے کم عام آدمی کی اوپر خصوصاً میڈل کلاس کی میں بات کر رہا ہوں اور جو ہمارا سمال اور میڈیم بزنس انٹرپرنیور ہے اس کے لیے ہم کسی نہ کسی طرح ایک چائنا وال کریئٹ کریں کہ وہ انفلیشن سے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں لیکن یہ بہت مشکل ہے ان آئی ایم ایف پروگرام لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہم صرف ٹارگٹیڈ سبسیڈی دے سکتے ہیں اس پروگرام میں جو کہ عمران خان کی حکومت نے سائن کیا ہم تو اس کی صرف شرائط کو نیگوشیئٹ کر رہے ہیں اور ان کو سٹیگر آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس ہمیں ابھی نہ لگانے دیں اور آپ اس چیز میں دو باتیں ضرور فیکٹر ام کریں ایک جو پاکستان کی تاریخ کے ورسٹ رینز اور پلڈز آئے ہیں جس نے 35 ارب ڈالر کا انفرسٹرکچر اڑا دیا ہے جس سے آپ کی جی ڈی پی کی جو گروت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اور آپ کی گلوبل بھی سلو ڈاؤن آیا ہے انپریسیڈنٹڈ جو مہنگائی ہے دنیا میں کمورٹیز میں دیکھ لیں آئل میں دیکھ لیں اس کا امپیکٹ آیا ہے اور اب ایک اور جو خب سے خطرناک بات ہے جس کے لیے ہم سب کو یکسوئی کے ساتھ لڑنا ہوگا جیسے ہماری قوم پہلے لڑی ہے وہ ٹیررزم کا مینس ہے جو دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ہمارے افواج پاکستان کے ادارے ہمارے سی ٹی ڈی کے لوگ بہت محنت سے قربانیاں اور بلینز اف ڈالرز اکنومک لاؤس کے نتیجے میں ہم نے ایک امن لائے پاکستان میں وی کینٹ افوڈ جعوید اکبال صاحب کہ ہم اس سیاسی انتشار میں اس جو ہے ایک پولرائز سیچوئیشن میں اس کیاٹک یعنی حکومت نہ رہے ہم تہس نہس کر دیں اپنی ڈیرڈ انچ کی سیاست کے لیے جو شاید ملک کو قربان کرنے پہ ہم چلے ہوئے ہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے اور تھوڑی سی مچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے مل کر اپنی پسند نا پسند سے بارہ تر ہو کر پاکستان کے مفاد میں پاکستان کی سٹیملٹی کے لیے پاکستان کی کریڈیویلٹی کے لیے پاکستان کی سٹیٹ کی لیے ہمیں جو ہے وہ مل کر کام کرنا ہوگا عمران خان نے نہ ایز پرائن مینسٹر کیا ہے نہ ایز اپوزیشن لیڈر کیا ہے اس سے توقع کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے نرندر مودی سے توقع کرنا کہ وہ پاکستان کے ساتھ امن چاہتا ہے تو ہمیں دیگر سٹیک ہولڈرز کو اور پاکستان کی عوام کو یہ بات بابر کروانی ہوگی کہ یہ مشکلات ہیں مشکل وقت گزر جاتا ہے قومیں فائٹ آؤٹ کرتی ہیں لیکن ہمیں ایز ایک قوم اس کو فائٹ آؤٹ کرنا ہے ہم نے اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا ہے اور یکسوئی کے ساتھ اور اس مشکل وقت سے نکلنے کی کوشش کرنی ہیں کیونکہ جو سٹیک ہولی پرکیریس اور ڈیلیکیٹ رائٹ نام جی صدیکل فاروق صاحب خوشحامدیت آپ فرمائیے گا کہ آج ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا جو کارکون ہے وہ کافی چارج نظر آیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی آمد کے ساتھ پارٹی کو ایک نئی سیاسی قوت ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھی بلکل آپ نے سوال آیا ہے یہ بڑا بڑا سوال ہے اصل میں نواز شریف صاحب کے بعد اگر کارکون کسی سے بطور دہن پیار کرتے ہیں تو وہ اور بطور لیڈر تو وہ ہے مریم نواز تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کوئی سرجری ہونی تھی لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک مجھے عدالت رہا نہیں کرتی میں یہ سرجری کرانے کے دیئے پہر جانے کی اجازت نہیں مام کرتی عدالت میں ماشاءاللہ رہا کیا تو وہ گئی ہیں اب سرجری بھی ہو گئی اب وہ واپس آ گئی ہیں تو اصل میں کارکونوں میں انہوں نے اور ووٹرز میں سپورٹرز میں جو روپ ہونکی ہے اس میں آپ دن بجن انشاءاللہ اضافہ دیکھیں گے پارٹی کی تنظیم نو کے ساتھ کارکونوں کے ساتھ رابطہ اور انہیں صحیح جاب پہ لگانا یہ میں سمجھتا ہوں وہ کام کریں گی اس کے ساتھ وہ بتائیں گی کہ پاکستان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا کب سے کھیلا گیا اور مسلم لیگ نون کی کارکردگی بتا افنا وزارت عزمہ کے لحاظ سے اور چیف منسٹر پنجاب کے لحاظ سے بھی دونوں بھائیوں کی کارکردگی کیا رہی ہے موٹر ویز ایٹمی دھما کے بڑے منصوبے ملک و ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے جی ڈی پی نہائیت اچھی رفتار سے جناب علی آگے بڑھنا ذرات میں ترف کی صوبے میں جو پنجاب سپیڈ دنیا میں مشہور ہو گئی کہ پنجاب سپیڈ کی کوئی چیز ہے کیا بھائی شریف صاحب نے کیا تو وہ یہ بتائیں گی کہ یہ جو اس سارے راستے کو کھوٹا کیا گیا ہے اس کو ہم نے دوبارہ صحیح راستے پہ لانا ہے آپ تھوڑا سا انتظار کریں گے تو انشاءاللہ وہی جھلک خوشحالی کی ترقی کی اور قیمتوں میں کمی کی قوم کو نظر ہے بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا اپنے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا انور عزیز صاحب اب جو صورتحال آپ کے سامنے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی صورتحال میں ہم داخل ہو گئے ہیں یعنی آپ نے وقت سے پہلے دو صوبوں کو الیکشن میں ڈریک کر دیا تحریک انصاف نے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا سیلاب سے متاثر ہے علاقوں کو بھی ایک عجیب سی صورتحال ہے اور ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں کہ دو صوبوں میں الیکشن ہو پہلے ہو اور پھر عرصے بعد پھر مرکزی الیکشن ہو الیکشنز ہمیشہ سے عام انتخابات جو ہیں وہ کٹھئی ہوتے رہیں وہ غیر معمولی ایک صورتحال ہے جاہر صاحب اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ ماضی میں جائیں تو قومی سملی کے ایک دن اور پھر اس کے بعد سملی کے انتخابات ہوا کرتے تھے لیکن اس کو پھر اس لیے دوبارہ اس طرح کیا گا کہ پورے ملک میں ایک دن انتخابات ہوا کریں گے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی ملک کی جو معاشر صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے آپ کو تو ایک ایک پائی جو ہے اس کو بچانے کی ضرورت ہے ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ انتخابات کے لیے اتنی خطیر رقم جو ہے وہ خرج کریں اور پھر اس کے بعد ہوگا کیا یہ بھی دیکھ لی جائے گا کہ جو ہاریں گے وہ ان نتائج کو تسلیم بھی نہیں کریں گے اور جو جیتیں گے وہ کام نہیں کر سکیں گے پھر وہ ہی رہے گا آدم استحقام نہیں گا یا تو پھر تمام پلٹیکل پارٹیز بالخصوص پاکستان طریقہ انصاف ایک معایدہ کریں اور یہ قوم سے وعدہ بھی کریں اور بتائیں کہ جو انتخابی نتائج ہوں گے انہیں تسلیم کیا جائے گا اور جو حکومت آئے گی اس کو کام کرنے دیا جائے گا ہاں آپ صاف شفاف انتخابات کے لیے بھی معایدہ کیجئے کہ ہم نے بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے اس مول کو آگے لے کر چلنا ہے اور اس کو تو وہ تو کہتے رہے وہ اتحادی حکومت تو ان کو کہتے رہے کہ آپ آئیں بیٹھیں انتخابات اصلاحات کی کوئی بات کریں وہ ہو نہیں سکے دیکھیں جاویز صاحب آلٹیمیٹلی سلوشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مذاکرات کی میز پر آنا ہوتا ہے جنگوں کے معاملات بھی تیہ ہوتے ہیں وہ مذاکرات کی میز پر ہوتے ہیں انٹروین کرتے ہیں نا ممالک دوسرے تاکہ یہ جنگ کو ختم کیا جا سکے معایدہ کیا جا سکے تو اگر سیاستدان خود سے ہی مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھیں گے اور اگر کوئی تیسری قوت انہیں بٹھانے کی کوشش کرے گی پھر یہ الزام لگا دیا جائے گا کہ جو اسٹیبیشمنٹ ہے وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو سیاست میں مداخلت کے لیے آپ خود راہ ہموار کرتے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو پلیٹیکل سیچویشن چل رہی ہے جو کشمکش ہے جو رساکشی ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کے ماہ بین اس سے آپ خود کو کمزور کر رہے ہیں بلکو ٹھیک لیکن اس سے آپ یہ دیکھیں اس سے بڑا جو نقصان ہے وہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے عوام کا جو سیاستدانوں پر اعتماد ہے وہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ دیکھئے جب آپ کے گھر میں آپ کے بچے بلک رہوں گے تو آپ کسی سیاسی جماعت کو بعد میں سپورٹ کریں گے ان کو بد دعائیں بھی دیں گے اور آپ اپنے بچوں کو کی جان بچانے کے لیے کام کریں گے پھر آپ دیکھئے پھر آپ کو آئین اور قانون نہیں یاد رہے گا پھر آپ دیکھیں جب بھوک میں بلک رہوں گے آپ کے بچے تو پھر آپ لا قانونی ایک طرف بڑھیں گے تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بگاڑ پیدا کر رہی ہے معاشرے میں اس بگاڑ کو ختم کرنا ہے ہم سب نے مل کر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی رسپانسبلیٹی کسی سیاسی جماعت پر ہے حکومت پر ہے اتنی رسپانسبلیٹی ہم میڈیا پر بھی ہے ہمیں بھی لوگوں کو ری آف ہوپ دینی ہے انہیں ریالیٹی کے بارے میں بتانا ہے پھر انہیں بتانا ہے کہ ملک کے حالات اس طرح بہتر کی جا سکتے ہیں ہم سب کو مل کر اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے بلکل قومی اتفاق رائے کے لیے اپنا اپنا کردہ رضا کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ انور رضا صاحب عمر اسلم صاحب آپ نے ہمیں لاہور سے جوئن کیا اور حیدر زمان قریج صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک رہے ظاہر ہے کہ ملک میں اتفاق رائے کے لیے اور معاملات کو حل کرنے کے لیے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے جتنا اہم کردار حکومت کا ہوتا ہے اتنا ہی اپوزیشن کا ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اور ان تمام مسائل کو عوام تک پہنچانے میں اور حکومت تک پہنچانے میں اور اس کے حل کے لیے میڈیا کا اپنا ایک رول ہے اپنا ایک کردار ہے اگر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں حکومت اپوزیشن میڈیا عوام وہ ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں تو میرے خال میں معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہی میرے خال میں اس ملک میں استحکام کے لیے ضروری اور بنیادی چیزیں ہیں جیسے ہم کسی بھی صورت نہیں بھول سکتے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی